اسلام علیکم دوستو ہائپو تیلمس کو ڈسکس کیا اپی تیلمس سب تیلمس میٹا تیلمس اور پھر بعد میں میں نے میڈ برینڈ کو بھی ڈسکس کیا تھا میڈ برینڈ کے فنکشنز کیا ہے اس کے پارٹس کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ میں نے ڈسکس کیا تھا یہ جو لیکچرز میں ریکارڈ کرتا ہوں کوارڈنیشن ان کنٹرول چپٹر ہے بیالو جی کا جو کہ سیکنڈ ائر یعنی ٹویلتھ گریڈ اور ٹینتھ گریڈ کے سٹوڈنس ہی بات سانی دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہیومن برینڈ میں کیا کیا ہے اور اس کے فنکشنز کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو انہی کے لیول پر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ کرو اور اس سے علاوہ بھی میں بہت زیادہ ایکسٹر نالج بھی آپ لوگ کو پروائیٹ کرتا ہوں لوگ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت جو بھی مشکلات ہو آپ کو وہ کلیر ہوتے جائے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ لیکچرز پسند کرتے ہیں اگر یہ سارے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے ہیں اور پہلی بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میں ان سارے ویڈیوز کے جو لینکس ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہتا ہوں آپ لوگ جا کر ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو پہلے حصے ہی جو ہم نے برینڈ کے بارے میں جو جو باتیں ریکارڈ کی ہے وہ سارے کے سارے آپ کے نالج میں آ جائے اب ہم جو ڈسکرپشن کرنے جا رہے ہیں دیکھیں دوستو ہمارا میٹن سیفلون اور یہ ٹیلن سیفلون ڈائن سیفلون میزن سیفلون میٹن سیفلون میلن سیفلون یہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہے یہ میں نے پہلے ہی ریکارڈ کی ہے آپ جا کے ویڈیوز دیکھ لے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اب ہم ڈسکرپشن کرنے جا رہے ہیں میٹن سیفلون کو اور میٹن سیفلون میں ہمارے پاس آتے ہیں پونز اور سیرے بیلن ٹیک ہے تو چلیے ڈسکرپشن کرتے ہیں پونز کو کہ پونز کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے فنکشنز کیا کیا ہے ٹیک ہے روستو تو سیکنڈ ائر اور ٹنٹ کریٹ کے لیول پر ہمیں اتنا ہی سمجھنا ہے اور اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس پونز پر تقریباً چار پانچ گنٹو کی لیکچرز ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر ہائی لیول کا ہوگا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو پھر بور ہو جائیں گے اور پھر آپ لیکچر چھوڑ دیں گے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج کم وقت میں دھو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹیک ہے تو پونز کیا ہے دیکھیں لستو میں یہاں پر ڈائیگرام بنا دیتا ہوں پھر پونز کے بارے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں میرے پاس ایک یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس ہمارا برین ہے اس طرح ٹیک ہے تو اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں بالپن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا سیربرم ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا اس کو ہم ٹھیلن سیفلون بھی کہتے ہیں یہ وہاں میں نے لکھا پھر اس کے بعد دائن سیفلون تھا اس کے بالکل نیچے اور اس کے اندر جو تھا وہ حصہ تھا دائن سیفلون کا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں تیلمس ہائپو تیلمس سیپی تیلمس میٹا تیلمس سب تیلمس یہ ساری باتیں تھی ٹیک ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا میڈ برین کو وہ بھی کلیر ہو گیا تھا میڈ برین ٹیک ہے ہمارے لیول پر اب اس کے بعد ہے ہمارا یہ والا حصہ پھر پانس کے بعد یہ جو سویلنگ ہے یہ ہے ہمارا میڈولا ابلانگیٹا اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا سپائنل کارڈ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سویلنگ کو کی یہ کیا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہے چلیں دیکھتے ہیں تو ڈائیگرام میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو پانس کو اگر ہم سائٹ سے دیکھیں تو کہا ہوگا آگے سے دیکھیں تو کہا ہوا ٹھیک ہے تو میں دو ڈائیگرام بنا دیتا ہوں پہلا والا ڈائیگرام میں بنا دیتا ہوں سامنے سے اس طرح سمپل ڈائیگرام بناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پھر دشواری نہ ہو اس طرح یہ اگر میں کہوں کہ یہ ہمارا سربرم ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا کیا ہے دوستو سربرم ہے تو سربرم کے نیچے پھر ہمارا کیا ہے یہ جگہ جو تھی یہ ہمارا ڈائین سیفلون ہے دیکھیں ڈائین سیفلون اس طرح اور پھر اس کے نیچے ڈائین سیفلون کے نیچے کیا تھا ہمارا میڈ برین سمجھ گئے نا یہ ہمارا میڈ برین تھا اس کو ہمیں نے ڈسکس کیا تھا اب میڈ برین کے بعد جو حصہ ہے یہ والی سیفلون جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ ہے آپ کا پونس تو یہ ہمارا جو جگہ ہے یہ برین کا یہ حصہ یہ پونس کہلاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ایریا ہے یہ آپ کا میڈولا ابلانگیٹا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ میڈولا ابلانگیٹا ہے اور میڈولا ابلانگیٹا کے بعد جو بستہ شروع ہوتا ہے وہ ہے آپ کا سپائنل کارڈ ہے اس طرح تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آگے سے یہ ڈائیگرام اپنے اس طرح بنانا ہے ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی کا وہ ہے یہ والا جو ہے پونز اب پونز کے اوپر کیا ہے آپ کا میزن سیفلون ہے یعنی میڈ برین ہے پونز کے اوپر میڈ برین ہے پونز کے نیچے کیا ہے دوستو یہ ہمارا میڈولا میڈولا ابلانگیٹا ہے ابلانگیٹا یہ کلیر اور اگر آپ کہیں کہ پونز کے پیچھے کیا ہے پیچھے تو یہ آپ کا سربلم ہوگا اس طرح ٹھیک ہے تو پونز کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے یہ آپ کا سربلم سربلم تو یہ ہو گیا دوستو ڈائیگرام ہمارا آگے سے اب آپ کو پونز کی لوکیشن معلوم ہو گئی کہ پونز کہا ہے اب اگر اسی ڈائیگرام کو ہم سائٹ سے بنائیں اس طرح تو کیسا ہوگا چلے یہاں پر بنا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا سربلم ہے اس طرح ٹھیک ہے تھوڑا سمیں لیچے آگیا یہ ہمارا سربلم ہے سربلم ٹھیک ہے اور سربلم وہی کلرز یوز کرتے ہیں تاکہ کوئی کنفیجن نہ ہو سربلم کے بلکل سربلم کے پھیٹ میں اگر ہم کا ہے اس طرح یہ کیا ہے یہ آپ کا ڈائین سفلون ہے ٹھیک ہے اور ڈائین سفلون کے نیچے آپ کا کیا ہے یہ دوستو آپ کا میڈ بریند ہے سمجھ رہے ہو نا یہ ہمارا میڈ بریند ہے اس طرح ایسے ٹھیک ہے اور پھر میڈ بریند کے نیچے کیا ہے یہ جو ریڈ کلر میں ہم نے بنایا ہے وہاں پر یہ ہمارا اس طرح سے دوستو یہ ہمارا پانس ہے ٹھیک ہے اور پھر پانس کے نیچے یہ والی جگہ کیا ہے یہ آپ کا میڈولا ابلانگاٹا ہے ٹھیک ہے اور پھر میڈولا ابلانگاٹا کے نیچے یہ آپ کا فائبرز ہے جو کہ سپائنل کارٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کا کیا ہے یہ پانس ہے اور پانس کے پیچھے جو ہم نے یہ دو سفلنگز بنائے ہیں ان میں سے ایک نظر آئے گا ہمیں یہ لو آپ کا سیرے بیلم ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیرے بیلم ہے اب ایک تو اس سیٹ سے نظر آئے گا ایک اس سیٹ سے اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے تو آپ نے آگے سے دیکھا اس ڈائیگرام میں پھر آپ نے اس سیٹ سے دیکھا اس طرح یہ جو سفلنگ ہے یہ والی یہ ہے اور یہ جو دوسرا سفلنگ ہے یہ اس سیٹ ہوگا کیا ہے دوستو سپائنل کارٹ ٹھیک ہے تو دیکھیں پونس جو ہے پونس پونس کو ایک ایٹیلین سرجن نے جو ہے اس کے فنکشنز بتائے تھے اور سب سے پہلے اس نے اس کے بارے میں باتیں کی تھی جس کا انعام تھا کسٹینزا ویرولیو ٹھیک ہے کس نے اس کو ڈسکور کیا تھا کسٹینزا ویرولیو ڈسکوری 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 ویرولیو سمجھ گئے اس نے ڈسکوری کیا تھا اسی لیے اس پونس کو ہم بریج آف ویرولیو بے کہتے ہیں ٹھیک ہے پونس کو اس نے نام دیا بریج آف ویرولیو کیونکہ پونس کا لاتینی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے بریج ٹھیک ہے پونس کا مطلب ہوتا ہے بریج اس طرح ٹھیک ہے تو اس کا نام دیا گیا بریج آف ویرولیو کیونکہ اس کو کسٹینزا ویرولیو نے جو ہے اس کو ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے اوکے یا اس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں پونس آف ویرولیو ٹھیک ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے آپ جو بھی چاہے لیکن ہم اسے پونس کہتے ہیں اب پونس کیا ہے اسے بریج کیوں کہا گیا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں دوستو یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ آپ کے لور پارٹس آف بریج کو اپر پارٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہے اب پونس کیا ہے پونس is the part of بریج is the part of بریج اگر آپ اس طرح کہیں کہ it is the part of بریج سٹم تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ میڈ بریج کے نیچے جو بریج کا حصہ ہے میڈ بریج کے نیچے بریج بریج کا جو بھی حصہ ہے اسے ہم بریج سٹم کہتے ہیں دوستو بریج سٹم سمجھ گئے نا بریج سٹم تو پونس is a part of بریج سٹم یا بریج which lies کہا پر موجود ہے کہا پر موجود which lies below میڈ بریج and above میڈ 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 کے اوپر میڈ بریج میڈ بریج کے نیچے ہے and above میڈ 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 اوپر ہے یہ جو حصہ ہے یہ آپ کا پونس ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ پونس کہا پر ہے تو آپ نے اس کی لوکیشن بتانی ہے تو یہ سی پونس کو اگر ہم یہا لکھ تو تو کوئی بات نہیں ہے دیکھیں میڈولا کے اوپر میڈ بریج کے نیچے اور سربلم کے آگ ہے میڈولا کے اوپر میڈ بریج کے نیچے سربلم کے آگ ہے یہ اس کی لوکیشن ہے ٹھیک اس کا سائز کیا ہے یعنی لینٹ اس کا کیا ہے تو تقریبا دو اشار یا پوائنٹ سنٹی میٹر اس کی لینٹ ہے ٹھیک اوکی اب دیکھیں دوستو غور سے آپ کو سمجھاتا ہوں پونز میں کیا کیا چیز ہے آپ کو تھوڑی سی سمجھ نہیں ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں زیادہ نہیں پھر ڈیٹیل میں آپ نہیں جا سکتے ٹھیک دیکھیں اس کے دو کنیکشن ہیں ایک اوپر میڈ کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیمرہ کو یہاں پر فوکس کروں اور آپ کو تھوڑی تھوڑی سی باتیں بتا دو تاکہ یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں دیکھیں جو فائبر آپ کے لور باڈی پارٹ سے آتے ہیں وہ پونز کے تروج جاتے ہیں اور پھر اگر انہوں کو ان کو اوپر جانا ہو تو پھر اوپر چلے جاتے ہیں تو پونز میں سب سے پہلے جو ہے کچھ ایسے فائبر ہیں جو نیچے پارٹ سے اوپر جاتے ہیں یہ بات کلیر ہوگی دوسری بات کچھ ایسے فائبر بھی اس کے تروج جاتے ہیں جو کہ اوپر سے نیچے کے طرف آتے ہیں یعنی جن کو ہم موٹر فائبر کہتے ہیں تو کچھ موٹر فائبر کا اس کے تروج آنا جانا ہوتا ہے یہ بات کلیر ہوگی تیسری بات کیا ہے دوستو کچھ ایسے موٹر فائبر بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں پونز کی طرف اور پھر پونز سے ہو کر کس کی طرف تو پونز کے بہت سارے کنیکشن ہے ایک یہ میڈولا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اوپر میڈ برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پیچھے سربلم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ ساری باتیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں پھر اس میں بہت سارے کرینیل نرو نیوکلیا ہی پائے جاتے ہیں کیا پائے جاتے ہیں دوستو کرینیل نرو نیوکلیا ہی پائے جاتے ہے اگر آپ نے دیکھیں دوستو میں بتاتا اگر آپ نے اس کی فل ڈیٹیل دیکھنی ہے پونز کے بارے میں اگر آپ کو سب خود جان نہ ہو تو پلیز آپ جا کر میرے دوسرے چینل جس کا نام ہے ٹاپ لیسن فور یو اس کا نام ہے اور آپ جا کر پلیز وہاں آپ اس کی فل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہے تو آپ نے یہاں پر یہ چیزیں یاد رکھنے تو اس کے اندر کیا ہے کچھ کرینیل نرو نیوکلیا ہے کرینیل نرو نیوکلیا ہے فار اگزامپل فیشیل نرو نیوکلیا ہے اب دوسن نرو 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 دیکھیں کرینیل نرو پریفرل نرو سسٹم اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا پی اینس میں کیا کیا ہے پی اینس میں سپائنل نرو 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 اور کرینیل نرو نرو سمجھ گئی اگر کرینیل نرو کو آپ نے دیکھ نہ ہو تو پلیز یہاں جا کر دیکھیں کرینیل نرف وہ نرز ہوتے ہیں جو ڈائریکلی برین سے نکلتے ہیں آپ کے زیادہ تر اس کے برین سٹم سے نکلتے ہیں کیونکہ ان میں سے کتنے ہیں ٹوٹل ٹوٹ پیرز ہیں بارہ جھوڑے دو ان میں سے برین سے نکلتے ہیں اور دس ان میں سے برین سٹم سے نکلتے ہیں اور سپائنل نرز کون سے ہے وہ نرز جو سپائنل کارڈ سے نکلتے ہیں جو سپائنل کارڈ سے نکلتے ہیں اس طرح ان کو ہم سپائنل نرز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیریفرن نرو سسٹم میں آتا ہے اب پانز میں زیادہ تر کرینیل نرز نیوکلیائی پائے جاتے ہیں یہ سارے باتیں تو ایسنٹنگ ٹریکس جاتے ہیں ڈیسنٹنگ ٹریکس آتے ہیں اور پھر اس کے کچھ کنیکشنز سربلم کے ساتھ تاکہ باڈی کے بیلنس کو بھی کنٹرول کر سکے اس طرح تو یہ پانز کے بارے میں نے تھوڑی سے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کے برین میں جو ہے یہ باتیں بیٹ گئے ہو ٹھیک ہے اب پانز کے تھوڑے سے فنکشنز ہم نے جاننا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا ہے what are the functions of پانز پانز کے فنکشنز کیا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ لیکچر کو دیکھ رہے ہیں آپ لیکچر کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب پانز کے اگر ہم functions کی بات کرے تو پانز کے بہت سارے functions ہیں دیکھیں دوستو پانز کے بہت سارے function ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے دیکھیں اگر ہمارے lower body pot کو کوئی touch کرے گا ٹیک ہے یا ہمارے lower body pot میں کچھ جگہ میں درد ہو رہا ہے یا ہمارے body کیا جو temperature ہے وہ کیا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے یا ٹھنڈ لگ رہا ہے تو اس سارے کے سارے informations کہا جاتی ہے اس سارے کے سارے informations کو coordinate کرتا ہے کون coordinate کرتا ہے آپ کا پانز ٹھیک ہے تو یہ informations receive کرتا ہے informations of pen touch and temperature temperature کے regulation میں اس کا بہت اہم کردار ہے ٹھیک ہے temperature سارے سمجھ گئے اب اگر ہم ان کی detail میں جائے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ top listen for you میں جا کر دیکھ لیں وہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو informations of pen touch and temperature جو lower body parts سے آپ کے pen اور touch جب کوئی آپ کو touch کرتا ہے تو informations آ جاتی ہے تو کہا جاتی ہے پانز میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک اس کا function ہو گیا کہ یہ کیا کرتا ہے یہ informations of pen and touch and temperature کو receive کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح دوسرا اس کا function کیا ہے دیکھیں یہاں پر facial nerve کے nuclei ہے اب ان کو سمجھنے کے لیے پھر میں بگا دا ہوں آپ top listen for you میں جا کر دیکھ سکتے ہیں facial nerve کے nuclei ہے یہاں پر facial nerve کے وہ nerve ہوتے ہیں جو آپ کے face کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ کے face کے expressions کو ظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں for example جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں اور جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں اور جب کوئی آپ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کا اور آپ کا غصے والا expression آنے چاہیے تو یہ جو پانز ہے آپ کا یہ آپ کے face پر expressions لے آتا ہے ٹھیک ہے تو facial expressions کو لانے میں اس کے بہت اہم کردار ہے تو یہ it controls آپ کے facial expressions یہ ہو گیا اس کا دوسرا function ٹھیک ہے پانز کا اس کے علاوہ یہ آپ کے breathing کو بھی control کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے eye moments جو ہے اس کو control کرتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ایک nerve ہے جس کی نیوکلیائے موجود ہیں جسے ہم abducent nerve کہتے ہیں اب abducent nerve ایک ایسا nerve ہوتا ہے جو ہمارے آنکھوں کو آپ دیکھیں اس طرح کرتا ہے جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں نا تو ہمارے آنکھ کے جب اس طرف جاتی ہے اس طرف جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں abduction ٹھیک ہے تو abducent nerve جو ہے وہ ہماری eye moment کو control کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ abducent nerve یہاں پر ہم کہتے ہیں clustent اور clustrel کے grab کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پانز جو ہے یہ آپ کے eye moments کو بھی control کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور function کیا ہے اس کے head moments جو ہے آپ کو head moments آپ کا سر جو بھیلتا ہے کس طرح ہلتا ہے کس طرح ہلنا چاہیے اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے motor messages جو nerves جو muscles کو آتے ہیں سارے کے سارے کہاں سے آتے ہیں آپ کے pawns سے آتے ہیں تو یہ head moments کو بھی آپ کے control کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اس کا ایک اور function کیا ہے کہ یہ hearing sensations کو control کرتا ہے hearing sensations کیونکہ یہاں پر vestibulo cochlear nerve کے sensations اچھا ٹھیک ہے یہاں پر vestibulo cochlear nerve کے جو nuclei پڑے ہیں یہاں پر pawns میں پڑے ہیں ٹھیک ہے vestibulo cochlear cochlear system جو ہے وہ ہمارے کانوں کے اندر ہے یہ ہمارے balance اور hearing جو باتیں ہم سنتے ہیں تو اس کو control تو vestibulo cochlear nerve کی nuclei یعنی cranial nerves یہاں پر پڑے ہیں تو جو ہم سنتے ہیں یہ پہلے pawns میں جاتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے اس طرح تو یہ hearing sensations کو بھی آپ کے control کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کا تعلقات کس کے ساتھ ہے cerebellum کے ساتھ ہے کس کے ساتھ سربلم اور cerebellum زیادہ تر ہمارے balance کو control کرتا ہے یعنی body balance کو control کرتا ہے یہ ہمیں گرنے نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ کے آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو آپ نہیں گرتے لیکن جب آپ کے آنکھیں بن ہوتی ہے اور آپ اس طرح کڑے ہوتے تو آپ ذرا آگے جاتے ہیں اس طرح کیوں کیوں کہ cerebellum کے بارے میں جب ہم discuss کریں گے تب میں جا کر بتاؤں گا کہ cerebellum جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس چیز سے کتنی دوری پر ہے دیکھیں جب میں اس طرح سیدھا کڑا ہوں دیکھیں تو زمین کے درمیان اور میرے body کی درمیان جو فاصلہ ہے یہ میرے cerebellum کو پتا ہے لیکن جب میرے آنکھیں بن ہوتی ہے تو یہ فاصلہ جو ہے یہ اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم توڑا آگے جھگ جاتے ہیں اس طرح gravitational force کی وجہ سے تو ہم جو سیدھے کڑے ہیں یہ ہمارا cerebellum اور pons جو ہے یہ ہمیں جو ہے ہمارے body balance کو control کرتے ہیں تو it controls body balance اس کو بھی control کرتا ہے کون پونس جو ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو number 7 جو اس کا function ہے یہ ہے mastication اب mastication کیا ہے کسی چیز کو جب ہم چھباتے ہیں دیکھیں یہاں سے ایک nerve ہے جسے ہم trigeminal nerve کہتے ہیں trigeminal nerve اس کے کچھ branches آتے ہیں muscles of mastication کو جب ہم کسی چیز کو چھباتے ہیں تو muscles کے force کے طرح چھباتے ہیں تو یہ messages جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آپ کے pumps سے آتے ہیں تب جا کر آپ کسی چیز کو چھبا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو it controls also mastication mastication کہتے ہیں کسی چیز کو چھبانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہ آپ کے sleep کو control کرتی ہے it controls sleep sleep and awakeness sleep and erosion mean سے اٹھنا سو جانا یہ یہ سب اس کے control میں ہوتا ہے کس کے ponds کے control میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے دوستو اور اس کا function کیا ہے جب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو یہ it controls respiratory rate respiratory rate دیکھیں آپ صحیح طرح سے سانس لے رہے ہیں تقریباً آپ ایک منٹ میں سولہ سے لے کر بیس respirations تک کرتے ہیں جو ہے breathings کرتے ہیں normally اس طرح ٹھیک ہے لیکن جب آپ exercise کرتے ہیں تو آپ کیا ہوتی ہے respiration تیز ہوتی ہے جب آپ ڈر جاتے ہیں respiration کیا ہوتی تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی آپ سانس لیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کس کے control میں ہوتا ہے آپ کے ponds کے control میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ کیا ہے دوستو نمبر دس it controls breathing controls breathing یہ ہمارے breathing کو بھی control کرتا ہے سانس لینے کو اور اس کے علاوہ last میں جو میں لکھ دوں it controls swallowing جب آپ کسی چیز کو swallowing کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے موں میں نوالہ ہے اور آپ اس کو swallowing کرنا چاہتا ہے تو ponds messages آتے ہیں muscles کو اور muscles کس طرح کرتے ہیں کہ نوالے کو swallowing کرنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ ponds کے کچھ functions میں نے لکھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں لیکن آپ نے یہ دس یا گیارہ یا پانچ چیز سے اٹھا کر یارت کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں میں نے دوستو آپ کو بتایا پونس کے بارے میں اب next lecture میں ہم discuss کریں گے انشاءاللہ cerebellum اور medula کو تو امید کرتا ہوں آپ کو lecture پسند آئے ہو دوستو آپ سے ایک request ہے اگر lectures پسند آتے ہیں تو please اپنے سارے دوستوں کو جتنے بھی آپ جانتے ہیں first year second year اور پھر اس کے علاوہ class 10 class 9 کے جتنے بھی students ہیں تو please آپ ان سب کو میرے اس چینل پر invite کریں تاکہ ہمارا جو یہ چینل ہے یہ تھوڑا سا grow کر سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے lectures میں تب تک کے لیے اللہ حافظ